لیکن یوزولی لوگ جب ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اب یہ ہم ایس بڑے ہم اپنی اخلاقیات کی بات کرے ہیں ہم جب ایک مخام پہ پہنچ جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پروف کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں چالنج اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہم کسی اپکمنگ پرسن کے ساتھ کسی اپکمنگ ٹیلنٹ کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یوزولی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز آر فورسٹ کہ کریکیلم ہونا چاہیے اور کریکیلم کو ختم کرنا چاہیے ایسے میں جو پیرا پروفیشنلز ہیں ان کا کریکیلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کی پوری خوالسوم گروت ہونی چاہیے We are not from a community or a society جو بچے کے فیلیر کو اچھا سمجھتے ہیں یا اچھی طرح سے لیتے ہیں یا کاملی لیتے ہیں ہم اس کو اپنی ذات پہ ایک دھبا سمجھتے ہیں پیرنس کی میں بات کر رہی ہوں اکسو چھوٹے بچے ہیں پیرنس پہ بات کر رہے ہیں تو وہ فوران ہی بیچ میں بولنا شروع کر دیتا ہے وہ ان کی ایج ہے وہ ان کو اس سے نہیں روک سکتے ہیں آپ آہستہ آہستہ ان کو پتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ ماما جب بات کر رہی ہیں بابا جب بات کر رہی ہیں تو فون میں انٹرپٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو فون کو actually hold پر رکھ کے بچے سے اس وقت اس کو یہ کہنا ہے کہنا ہے میں آپ کی بات سنوں گی مجھے دو منٹ دوں میں اپنی کال کو ختم کرلوں میں آپ کی بات سنوں گے یہ باؤنڈری ہے جو آپ بنا رہے ہو چھوٹے بچوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکیتہ ہو انشاءاللہ تعالی ایرم بن سفر کی یوٹیوب چینل پر پیرنتی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی نہ کوئی کلپ کوئی نہ کوئی ٹاپک دسکس ہوا کرے گا اس وقت جو ہم آج ٹاپک دسکس کریں گے وہ اس کتاب سے ہے The Growth Mindset اور ایکچولی میں آج اس ویڈیو میں اس کمپلیٹ بک کو ریویو نہیں کروں گی بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اسی کتاب کو فور سیکشنز میں یا فور ویڈیوز میں ڈیوائٹ کر دینا چاہیے یہ کتاب بیسکلی لکھی ہے اینی براک اور ہیڈر ہنڈلی نے جوکہ انسپائرڈ ہے کی بک جوکہ ایک سائکالوجسٹ ہے ان کی بک مائنسیٹ سے اور جس میں کہ وہ فکسٹ مائنسیٹ اور گروف مائنسیٹ کے حوالے سے بات کرتی ہیں چونکہ ہمارے بچے سکولز میں اپنی دن کا بیشتر حصہ گزارتے ہیں ٹیچرز کے انٹریکشنز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اپنی سیلف اسٹیم کو کانفرنس کو اور بچوں کے انٹریکشنز کے ساتھ بھی جو ان کے پیئرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کتاب اس لیے بنائی کہ ٹیچرز کو سکھایا جائے کہ کیسے آپ اپنے بچوں کو بہتر لیڈ کر سکتے ہو کلاس رومز میں البتہ جب انہیں یہ بک پڑھ رہی تھی تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ ہم پیرنس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے گروف مائنسیٹ اور فکس مائنسیٹ جیسے کہ فکس کا مطلب جامت کوئی چیز جو مووو نہیں کر رہی گروف یعنی کہ جو مسلسل بہتر شکل لے رہی ہے گروف بری طرف سے بھی ہو سکتی اور اچھی طرف سے بھی ہو سکتی ہے سو وہ کہتے ہیں کہ the belief کہ the people are born with fixed set of qualities یعنی کہ ان کی بس اتنی ہی استطاعت ہے اکثر آپ نے اور میں نے اپنی تیچرز سے جو کہ پہتے اچھے تیچرز نہیں ہوں گے یا well-meaning تیچرز ہوں گے کہتے تھے کہ تم اسی کابل ہو اگر تم نے یہ نہ کیا تو سہاری زندگی تمہیں ایسا نہیں ہوگا اور ویسا نہیں ہوگا یا پھر رہنے دو تمہیں ضرورت کیا ہے تم سے نہیں بن پائے گا ایک سیکٹر ایک سیکٹر right the shame methodology جو کہ بہت وائیڈلی یوز ہوتی ہے ہمیں discipline کرنے کے لیے یا ہمیں بہتر کی طرف جوش دلانے کے لیے حالانکہ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ it's not a very good way اور اس کے برعکس growth mindset کیا ہے growth mindset یہ ہے کہ understand کرنا کہ انسان میں resilience اس کا grit یعنی کہ مہنت کرنے کی کوشش چاہ اس کی capacity اور capability اس کے threshold سے بڑھ کر یعنی وہ اپنا threshold increase کر سکتا ہے اس کو آپ neuroplasticity بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کسی بہتر جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہو یا آپ اپنے لیے ایک بند دروازہ دیکھتے ہو یا ایک بند opportunity دیکھتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ دہان کرتے ہو کہ ٹھیک ہے what else can be done for example پیرنس کے لئے سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے میرا بچہ فیل ہو گیا تو اس کو پھر یہ کلاس ریپیٹ کروانے گے that's a growth mindset process کچھ بھی کام نہیں آرہا کلاس ریپیٹ کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے کروڑوں بچوں کی سٹوری سنی ہوئے جو میڈیکل میں جانا جاتا ہے جو پوائنٹ 5 نمبر سے پوائنٹ 7 5 نمبر سے پوائنٹ 2 نمبر سے رہ جاتے ہیں scholarship حاصل کرنے کے لئے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اگلے سال پھر پیپرز ریپیٹ کر لیں گے اندر اندر مین وائل وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں اندر مین وائل وہ تیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں خود پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری پیرنٹنگ میں ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہے یا کیارکٹر بلڈنگ کے لحاظ سے ہے ہم فکس مائنڈسیت سے آ رہے ہیں یا پھر ہم گروت مائنڈسیت خود میں ڈیویلپ کر رہے ہیں ایک چیز جو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ گروت مائنڈسیت جیسے ہماری کیارکٹر بلڈنگ ہمارے اخلاقیات کا جو ایک نشیب و فراز ہیں ڈیفرن سیچویشنز میں ڈیفرن زندگی کے اوقات میں ڈیفرن حالات میں مختلف ہوتا ہے کبھی آپ مسکر آ کے کسی کی چپتے ہوئے بات کو اگنور کر سکتے کیونکہ آپ منٹلی اموشنلی سٹیبل جگہ پر اور کہیں پہ جب آپ اپنے آپ کو اور اپنی سیلف اسٹیم کو ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی بات سپیشلی بچوں کی بات تمیزی اور بھی زیادہ بری لگتی ہے تو گروت مائنسٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ٹرک ہے وہ سیکھ لیا اور ہر دفعہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپلائے ہوگی ان فاکٹ ایکچولی جیسے ہمارے اخلاقیات ہر دفعہ اچھے اخلاقیات اپلائے صرف ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اس بات کے لیے بہت جس کو کہتے ہیں نا in the moment present ہوتا ہے right آپ presently آپ سوچ رہے ہوتا کہ میں اب جو بولنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں یا میں اب جو ایکسپریشن دینے لگی ہوں یا میں میرے موں سے اب جو جملا نکل نے لگا ہے اس کا اثر کیا ہوگا اس پوری situation پہ now that is called being present in the moment and it is also called کہ آپ اس کو شارپ mindedness نہیں کہتے ہو آپ اس کو کہتے ہو کہ سوچ سمجھ کے بات کر اور وہ growth mindset کا ہی حصہ ہے کہ آپ ٹھہر کے رکھ کے pause کر کے تو پھر آگے situation کو دیکھتے ہو تو اب کچھ examples انہوں نے دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ situation ایک دی ہے پھر انہوں نے fix mindset کی example دی ہے پھر انہوں نے growth mindset کی example دی ہے تو fix mindset میں challenge جو ہوتا ہے اس کو آپ لینا نہیں چاہتے ہو یوشولی آپ لینا نہیں چاہتے ہو یا اگر آپ کو بتا کہ exam تو ایک challenge ہے اس میں میں نے فرس آنا ہی آنا ہے اور fix mindset والا بچہ ہے یا آپ خود fix mindset والے جیسے میرا سب سے زیادہ پی پی یہ ہے کہ maths یہ تو سب سے آسان سبجک ہے کیوں کیونکہ چاہیے مجھے سو ہی آنے چاہیے اور اگر اسے کم آجائے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ گھبرانے لگو گئے پھر ٹیسٹ نہیں دو گئے آپ زیادہ میند کرو گئے اب اس میں مجھے پتا کہ 99.9% لوگ ہیں یہ کوئی اگزامپل نہ ہو یہ تو سارے لوگ میند کرتے ہیں کون جاتا کہ وہ فیلو ٹھیک ہے لیکن لوگ جب ایک جگہ پہ پہن جاتے ہیں اب یہ ہم ایس بڑے ہم اپنی اخلاقیات کی بات کرے ہیں ہم جب ایک مخام پہ 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 جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پروف کر چکے تو اس کے بعد ہمیں چالنج اچھا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا اس کے پہ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے لے سکتے ہو آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کہ یہ میرا سکتے ہیں سکتے ہیں اب میں ہاار کھا کھنے ہوسکتا اب کھنے ہوسکتا رائیت بچہ جاتا ہمیشہ سائن زندگی سے وہ دوکٹر بننا چاہتا تھا یا انجینیر بننا چاہتا تھا یا پائلٹ بننا چاہتا تھا یا جو بھی وہ کرنا چاہتا تھے کسی ivy league university میں جانا چاہتا تھا اور پھر اب وہ نہیں جا سکتا اور اس نے دفاہ کیا اور اس نے دو دفاہ کیا لیکن نہیں ہو سکتا فکس مینڈسیٹ یہ تھا کہ یہ ہی کرنا اور کچھ نہیں کرنا try کرنا is his grit and his resilience her grit and her resilience right but یہ ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں سکتا وہ ایک growth mindset کا problem ہے وہ آپ 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 کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہے اور اگر آپ سوچو گے اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو what's plan P what's plan C what's another way اور چیزیں ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے کیا مجھے اپنے آپ کو reinvent کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ profession میں ہو یا پھر کیا مجھے کوئی اور چیز سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ایفرٹ جو ہوتی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے میری بات سنو وہ چار پیپرز ہیں انہی کی ریویزن کرتے جاؤ بس اس میں سے آ جائے گا ایفرٹ یہ ہوگی کہ آپ ایک سپوز ٹو ٹھ جب یہ بنا بنا ایک سسٹم ہے تو مجھے اس سسٹم کو چینج کرنے کی دیا ہاں ایس ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم adults ایک بنے بنائے سسٹم کو کیوں چینج کریں گے اور اس کو آپ پیرنٹنگ کی لحاظ سے دیکھیں تو اکسر پیرنٹنگ افرٹ کرتے ہیں گروس وائنڈ سٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی وہ کہتے ہیں کہ میری تین بچے چار بچے ہیں دیفرن تبییت کے تین کو ویسے کو پیرنٹنگ نہیں ہو لیکن چوتھا وائنڈ جو ہے کہ چوتھا پیرنٹنگ جو تو میبی ای پیرنٹنگ 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 تشایل دیفرنٹنگ دیفرنٹنگ گوھت میندسی وائنڈ پیرنٹنگ بچے پیرنٹنگ فکس میندسیت والے لوگ دوسروں کی سکسس سے جلتے ہیں یا پھر اپنے بچوں مجھے جلسی پیدا کردتے ہیں دیکھو وہ اس نے ایسے کر لیا یا وہ نا پیلا پیلا آجائے یا مجھے تمہارے اس سے زیادہ نمبر آنے چاہئے ہیں. That's a fixed mindset. That is telling them that their value is only in something جب وہ کسی کو کاٹ کے آگے جائے گے. کاٹ کے آگے کوئی نہیں جاتا. ہر کوئی اپنا رزق کماتا ہے. اب وہ اس کی جو رزق میں جو اس کی عزت لکھی ہے جو اس کا مقام لکھا ہے وہ ہمیں accept کرنا چاہئے دوسرے لوگوں کی سکسس سے خوش ہونا ان کے ساتھ کلابریٹ کرنا ان کے ساتھ کام کرنا ان کے ساتھ بانڈ بنانا that is growth mindset because now you're in a mindset کہ آپ کسی سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہو right. I hope کہ اس وقت تک آپ کو growth mindset or fixed mindset کا فرق پتا چل جائے گا جو یہ scientist ہے Carol Deweck یہ کہتی ہے کہ growth mindset کو لوگوں نے simplify کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ بچوں کو ان کی تھوڑی سی بھی effort پر 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 پرس کرنا شروع کر دو تو that is helping them grow which is not actually true feedback کس طرح کا آپ دے رہے ہو اور کب دے رہے ہو ہر وقت کا praise کرنا is not actually helping a child to have a growth mindset it's actually telling them to rely on only praise praise ملے گی تو ان کی self-worth ہے ان کی value ہے praise نہیں ملے گی تو oh my god something is wrong with them right تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علامہ کیا ہم سب mixture ہوتے ہیں growth mindset کا اور fixed mindset کا right اور جو teachers یا جو بڑے اپنے بچوں کے ساتھ fixed mindset کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ rule is a rule and rules cannot be bent and rules cannot be changed and rules are supposed to be followed اس میں تھوڑا سا جو اختلاف ہے growth اور fixed mindset کا وہ یہ ہے کہ rules can be bent rules can be changed this is not religion this is not کہ آپ نماز مت پڑھو کوئی بات نہیں ہے آپ کہ کہتے ہیں شراب پیلو خدا نہ خاصتہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کے rules نہیں ہیں انسان کے جو بنائے وے رولز ہیں وہ discipline دکھانے کے لیے ہیں وہ انسان کی زندگی میں positivity لانے کے لیے ہیں وہ انسان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہیں اس کے character میں empathy compassion اور جس کو کہتے ہیں resilience grit ایک strong character confidence لے کر آنے کے لیے ہیں تو پھر rules کو آپ بچے کے مزاج بچے کے اور اپنے حالات کے مطابق آپ اس کو نشیب و فراز دے سکتے ہو یہ ایک بڑا important point تھا Gallup جو ہے company ہے جو different طرح کے چیزوں کے پول کرتی ہے تو in 2015 Gallup نے ایک student پول جو تھا وہ انہوں نے conduct کیا اور انہوں نے اس میں ایک hope index امید index انہوں نے رکھا اور انہوں نے بچوں سے پوچھا امریکن بچوں سے امریکن سٹورن سے انہوں نے پوچھا اور انہوں نے کہا امید 35% جو ہے انہوں نے اگری کیا اس بات پر کہ ہاں بہت سارے طریقے ہیں جس سے کہ آپ گوڈ گریڈز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے جس سے کہ ہم آپ پرابلمز سالو کر سکتے ہیں لیکن جو باقی تھے انہوں کو یہ ایسا نہیں لگتا تھا ان سے 35% کو لگتا تھا کہ پرابلمز سالو ہو سکتے ہیں یا پرابلمز کے لیے جو ہے ہم کوئی نہ کوئی اور طریقہ نکال سکتے ہیں 2014 میں انہوں نے چلے میں جو ایک کنٹری ہے ساؤت امریکا میں وہاں پہ انہوں نے ایک ریسرچ کی اور وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ جو underprivileged society کے underprivileged بچے ہیں اور وہ مطلب poverty line سے بھی نیچے ہیں لیکن ان کو supportive mentors یا supportive parents ملے ہوئے ہیں اور ان کا fixed mindset نہیں ہے ان کا growth mindset ہے وہ actually ان بچوں سے زیادہ بہتر excel کر رہے ہیں studies میں یا sports میں جو کہ actually زیادہ privileged بچے ہیں یعنی کہ جن کے پاس economically benefits زیادہ ہیں گھر ہے proper کھانے پینے کو تین چار وقت کے لیے ہے گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ اور اس سے پتا کیا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ growth mindset number one اور number two supportive adults یہ جو دو factors ہیں یہ کسی بھی بچے کو اس کی career میں اس کی زندگی میں excel کرنے میں مدد دے سکتے ہیں ایک principal ہے نادیا لوپیز اور ان کی کتاب ہے The Bridge of Brilliance اس میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے ایک staff meeting کی یہ بڑی ضروری بات ہے سننے کے لئے teachers کے لئے بھی اور parents کے لئے بھی انہوں نے ایک staff meeting کی اور جب انہوں نے staff meeting کی تو انہوں نے teachers کو دو اس میں divide کیا ایک جو teachers classroom میں تھی اور ایک جو ایک category ہوتی ہیں وہ teachers نہیں ہیں basically وہ لوگ ہیں جو پیرا پروفیشنلز جن کو کہتے ہیں پیرا پروفیشنلز جو ہوتے ہیں یہ جو special students ہوتے ہیں ان کے لئے help کرنے کے لئے school جو ہے ان کو hire کرتا ہے تو جو teachers تھے نا ان سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی آپ نے بتانا ہے کہ بچے جو ہیں especially special needs کے بچے جن کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں پہ ان کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا لکھا انہوں نے لکھا رائٹس slow never completes tasks on time lacks motivation easily distracted اور ٹوٹل انہوں نے 21 negatives ان بچوں کے جو ہیں انہوں نے highlight کیا ٹھیک جبکہ جو پیرا پروفیشنلز تھے ان سے کہا کہ بھائی آپ لسٹ بنائے describe کرنے کی ان بچوں کو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا concerned about others helpful love to volunteer neat handwriting بارہ انہوں نے جو items list پہ بنائے وہ positive تھے انہی بچوں کے تو نادیا highlight کیا کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ traditional dynamic education system جو ہے وہ teachers کو force کرتا ہے کہ curriculum جو ہے جو کتاب ہے جو کتاب ہے اور اس کے پیچھے جو exercises ہیں اور اس کے ساتھ جو instructions ہیں جو کہ exam paper میں آنے والی ہیں بچے کو وہ حل کرنا آنا چاہیے مطلب کہ پرچہ حل کرنا اور پوری کتاب کو پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک اس کو ختم کرنا ایک teacher کی priority ہے teachers کی actually جس کو کہتے ہیں ان کا جو merit ہے school والے جب ان کو ان کی professional assessment کرتے ہیں تو اسی بات پہ کرتے ہیں کہ اس اس teacher کو اس grade میں پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے کتنے A's آئیں کتنے B's آئیں اب جب school کی بھی آپ جب وہ دیکھتے ہو promotions دیکھتے تو کہتے ہیں فلانا school 80% of them got 6 A's فلانا فلانا رہی یہ ہمارا ایک system بنا ہوا ہے it's not just in Asia it's everywhere in the world it's in America یہ جو کتاب ہے ایک American نے لکھی اور American students پہ research کر کے لکھی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ teachers are forced کہ curriculum ہونا چاہیے کریکلم کو ختم کرنا چاہیے ایسے میں جو پیرا پروفیشنلز ہیں ان کا کریکلم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کی پوری wholesome growth ہونی چاہیے wholesome growth کے لیے اس کے positive attributes کو اگر آپ دیکھیں گے accept کریں گے note کریں گے اور پھر اس کے پاس بچے کے ساتھ کریکلم پر کام کریں گے تو وہ آسان ہو جائے گا تو basically کہ وہ کہنا کیا چاہیے ہیں کہ the system is set up in a way کہ teacher جو ہے وہ not to her fault یا not to his fault zone out ہو جاتا ہے بچے کی personality سے teacher کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچہ kind hearted ہے بچہ caring ہے بچہ جو ہے وہ smiles اچھا کرتا ہے teacher کو یہ فرق پڑتا ہے بچے نے classwork homework اور test میں grade کیا لیا ہے because teachers are pressurized to actually focus on that تو کیا کیا جا سکتا ہے of course simple سب جواب ہے بچوں پہ گھر پہ بھی کام ہو بچوں پہ school پہ بھی کام ہو teachers پہ اتنا pressure نہ ہو teachers اور جو adults ہیں بچوں کی جو ان کی parents یا grandparents یا جو بھی ان کی caring adults ہیں legal guardians ہیں وہ بچوں کی personality پہ ان کی خلاقیات پہ کام کریں but here in a world where this happens and this does happen ایسا نہیں ہے home schoolers کیوں بڑھتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں home schoolers کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ جہاں پہ parents کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے بچے کی ایک set of ability یا disability ہے جس کی وجہ سے وہ school میں اتنا بہتر نہیں کر پا رہی ہے یا کر پا رہا ہے اور وہ able ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گھروں میں private tutors کے ساتھ online tutors کے ساتھ یا خود سے پرحال لکھا سکیں especially the first elementary school years they are opting for that because اسی میں بچے کی پرسنالیٹی بن رہی ہے اسی میں بچے کا اخلاقیات اس کی بنیاد پڑھ رہی ہے اس کی دین کی اس کی اخلاق کی اس کی سپریچولیٹی کی اس کی ایمپیتی کی کمپیشن کی so those are such important years right continuing I would like to انشاءاللہ اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ here are some strategies you can immediately put into practice to start incorporating growth mindset principles in your classroom اب میں اس کو آزاک classroom نہیں بولوں گی لیکن میں principles کو ضرور highlight کروں گی جو آپ آپ use کر سکتے ہیں کس لیے اپنے بچے اور اپنے relationship کو اور اپنے گھر کے محول کو growth mindset کی پیس پہ لے کر آنے کے لیے right تو ان کو کہتے ہیں کہ use process phrase in responding to the student's mistake یعنی کہ جب بچے سے کوئی غلطی ہو تو process جو ہے اور جہاں پہ اس سے غلطی ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں اس چیز کو highlight کرو right یہ مت کہو کہ تم نے اب یہ کر لیا ہے یا تم سے بار بار یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اب ایسے ہو اس کو اس بچے کو اس کا character مت بتاؤ کہ تمہارا character اب یہ ہے جیسے کہ تم اب نلائک ہو نکمے ہو بے وخوف ہو slow ہو etc ہم غصے میں بہت کچھ کہا جاتے ہیں تو ان الفاظ سے اشتناب کیا جائے growth mindset یہ ہوگی کہ ان سے کو بتایا جائے یا ان سے پوچھا جائے بعض اوقات اور میں نے اپنی کوچنگ میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ کیوٹر بھی دلا رہا ہے بچے کو وہ بچے کے ساتھ بیٹھ کے time بھی دے رہا ہے بچے کو homework اس طرح سے کر لو اس طرح سے کر لو لیکن بچے کو as long as اس کے سر پہ وہ بڑا ہے اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلا رہا ہے وہ بچہ چل رہا ہے لیکن the minute وہ بڑا جو ہے وہ اس کے سر سے ہٹتا ہے especially homework سی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو اس بچے کا کرنے کا کوئی دل نہیں ہوتا اور اگر آپ پوچھو کے کیوں نہیں کرنا تو بچے کا سمپل سا یہ جواب ہوتا ہے مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے it does not fly it does not fly with anybody سکول والی کہیں گے آپ کے بچے کو پسند نہیں آپ کے بچے زیادہ لانٹ سامین رکھیں ان کو پھر اپنے گھر پہ ان کو homework کرنا پسند نہیں ہے سمپل سی بات ہے to create a classroom a school environment where homeworks are designed and based اور پھر اگر یہ بات آجاتے کہ ایک teacher پہ ایک classroom میں اگر 23 to 25 to 30 children ہیں individual design of that homework is impossible for that teacher impossible for that teacher ٹھیک ہے human a teacher بھی human اس کے بھی بالبچے ہیں اس کا بھی گھر بار ہے اس نے بھی اپنے سو زندین کی کاموں کو دیکھنا ہے تو how do you help how do you help ایک چیز یہ ہو سکتے ایک چیز یہ ہو سکتے ایک چیز یہ ہو سکتے ہیں 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 میرا خود profession teaching کا ہے education کا ہے background وہ ہی ہے تو آپ تین چار طرح کے آپ homework packets بناتے ہو different levels کے آپ کو کچھ بچوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کر سکیں گے یہ کر سکیں گے یہ کر سکیں گے مقصد آپ کا یہ ہے کہ ان کو وہ skill آ جائیں وہ جو problem آپ ان کو skill سکھانا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے exam میں دینا ہے ان کو وہ کرنا آ جائے then you help them at their skill level اور آہستہ آہستہ آپ اس کو بڑھاتے ہو parents کیا کر سکتے ہیں جب بچوں کو homework نہیں کرنا پسند ہوتا آپ number one ان سے پوچھیں کیوں پسند نہیں ہے are you thinking یہ تمہیں restrained کر رہا ہے کس چیز سے restrained کر رہا ہے تمہیں تمہارے cartoon دیکھنے سے restrained کر رہا ہے تمہیں کھیلنے سے restrained کر رہا ہے distractions کیا ہیں اس کے اردگد بہت سارے parents ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں اور میرے خیال ہے بلکل ٹھیک کرتے ہیں بچے کو کرتے ہیں کمرے میں بند اپنے ساتھ بچہ homework خود کر رہا ہوتا ہے parents ہاتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے parent یا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اگر phone آج کل phone ہے ہاتھ میں phone ہونا بہت زیادہ detrimental ہے بچے کا دھیان اس phone میں ہی ہوتا ہے تو آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کچھ read کر رہے ہوتے ہیں یا آپ بچے کے ساتھ مطلب کے engage ہوتے ہیں اور بچہ ساتھ ساتھ اپنا homework کرتا جاتا ہے یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے بڑے بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ subject ہی نہیں پسند ہے اردو نہیں مجھے لکھنی آتی اردو مجھے پسند نہیں ہے and majority of the time it's because how the teacher shames the student in the classroom میں یہ مانتی ہوں کہ جب parents اپنے بچوں کی بات سن کے اس teacher سے address کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو attitude ہے وہ ہمارے بچے کو گھبرا دیتا ہے پریشان کر دیتا تو teacher offended ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچے زیادہ sensitive ہیں بھئی میں اتنے سارے بچوں کا خیال کر رہی ہوں رکھ رہی ہوں so you know I cannot just tend to your child's emotions again ذمہ داری ہماری اخلاقیات کی ہے کسی ایک بندے کی نہیں ہے لیکن ہم جب کسی situation میں اور especially اپنے بچوں کے ساتھ leadership situation میں ہوتے ہیں وہ بچہ آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کو entrust کر کے وہ بچہ school آ رہا ہے parents trust کر رہے ہیں کہ جو بڑے school میں teaching کی position پر ہیں وہ بچوں کے ساتھ empathetically اور compassionately deal کرنا جانتے ہوں گے یہ ان کی training کا حصہ ہے teachers کو سکھایا جاتا ہے بالکل سکھایا جاتا ہے اور وہ اس کو practice کریں گے right so sometimes it's just that اور اس کا کوئی short cut نہیں ہے آپ سال کے میڈ میں اپنے بچے کا school نہیں چینج کر سکتے ہو آپ سال کے میڈ میں اپنے بچے کا section شاہ چینج کروا سکتے ہو لیکن اگر وہ ایک teacher ساری sections کو پڑھا رہا ہے تو پھر کیا یہ solution ہے نہیں ہے solution نہیں ہے آپ بچے کو بس پھر یہ ہی کہہ سکتے ہو کہ اس کا grit اور اس کا resilience بڑھا سکتے ہو اس کے homework میں اس کو help کر سکتے ہو and you can just keep helping the child until the child becomes confident enough to take care of that وہ ایک سال گزر جائے گا وہ گریٹ گزر جائے گا I cannot tell you how important this is to understand کہ ہمیں لگتا ہے دو چیزیں دو ہماری جو فکس فائنڈ سیٹ پیرنس کی بھی وہ یہ ہیں کہ اگر میں نے اس کو ابھی دے دیا تو یہ ہمیشہ ہی یہ ہے پھر یہ ہر وقت مجھے ہی تنگ کرتی رہے گے پھر یہ مجھ پہ dependent ہو جائے گی باتیں ٹھیک ہیں logical کہ ہاں اگر آپ بچے کو struggle نہیں کرنے دو گے کسی حد تک تو بچہ آپ پہ dependent ہو جائے گا بچےوں کو کچھ مزاج بھی ہوتا ہے بچےوں کو منپولیٹ کرنا آتا ہے اپنے بچے کو میں اپنے پہرنس کو میں اس چیز سے نگیٹ نہیں کرتی ہوں میں اس چیز کو نگیٹ نہیں کرتی ہوں لیکن on the other hand one is that fixed mindset the other fixed mindset is کہ this is not the only child in the world جس کو یہ homework کرنا یا یہ teacher پسند آرہا یا یہ subject مشکل لگ رہا ہے فیل ہو کی بچے بچے آرہا 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 academically then for some reason we make it a point to highlight that and then اپنی طرف سے بڑا چکر نیک کوشش کرتا fill کہتے ہیں تو اس ٹیچر کے پاس اس ٹیوشن سنٹر میں فلانی جگہ پہ بھیج دو پتہ ہے تمہیں یہ کروانا چاہیے گا تمہیں وہ کروانا چاہیے اگر آپ سے کسی نے ہلپ نہیں مانگی تو پلیز اس کو مفت مشورہ مت دیں number one because parent کی self esteem بھی hurt ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنی value اپنے بچوں کے academics میں بھی رکھتے ہیں that is a whole separate topic but if you help your child when your child needs help اور آپ کو اس کے ساتھ ایک trust trust اور trust کا relationship اور boundary situated relationship بنانا آتا ہے for example کوئی مجھ سے پوچھا اب یہ کیا باتیں کریں کیا trust کروں کیا boundary بناؤں تو آپ یہ trust کر سکتے ہو کہ میرا بچہ اپنی اس age پہ ٹھیک ہے وہ دوسرے بچوں کی طرح اس subject کو نہیں پار کر پارا یا نہیں اس کو یہ سمجھ آ رہی تو تھوڑے عرصے کے لیے اس میں اس subject میں اس کی اس age میں help کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی help لیتا رہے گا ہر انسان اپنا رستہ بنانا سیکھ لیتا ہے آ جاتا ہے you just have to trust the process trust the time be there for the child number one تو یہ تھا number two یہ تھا کہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی بچے age appropriately وہ چیزیں grasp نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک scientific study ہے آپ پلیز جا کے خود بھی check کر لیجئے گا کہ جب kindergarten میں لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھا گیا اور ان کے بہیور کنڈرگارٹن کی بات ہو رہی ہے جس میں کہ یہ یوزلی چار سال پان سال کے بچے ہوتے ہیں سکس گریڈ فرس گریڈ میں چھ سال کے بچے یوزلی جاتا ہے تو کنڈرگارٹن میں انہوں نے یہ دیکھا کہ لڑکے جو ہیں وہ اتنے اچھے ریڈرز نہیں ہیں جبکہ لڑکیاں جو ہیں وہ اچھی ریڈرز ہیں اور ٹیچرز کو ہمیشہ لڑکوں سے شکایت ہو دی تھی کہ یہ بیٹھ کی یہ پڑتا نہیں ہے یہ اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے یہ پڑھتا کیوں نہیں ہے یہ ریڈنگ میں کیوں سلو ہے حالانکہ سارے لڑکے ایسا نہیں تھے لیکن مجھورٹی آف تلڑکے جو تھے اور مجھورٹی آف تلڑکے ہیں جو تھے وہ زیادہ ریڈنگ کی طرف تھیں ایک دو سٹورنٹس نہیں تھے کنڈرگارٹن کی بات ہو رہی ہے پتہ یہ چلا کہ جو لڑکوں کا ریڈنگ کا سکل ہے وہ بائے سیکنڈ گریڈ not even فرس وہ بائے سیکنڈ گریڈ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی لیول کا ہو جاتا ہے جس لیول کا سیکنڈ گریڈ کا ہونا چاہیے but boys take more time does that mean and that is how Allah سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بھی کہ مرد اور مردیں ڈفرنٹ ہیں ہمارے جو نہ صرف ہم بائلوجیکلی ڈفرنٹ ہیں ہم انٹیلیکچولی بھی ہماری گروث میں ہر انسان ڈفرنٹ اس پہ ہوتا ہے تو مقصد ساری بات کا یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ کا بچہ 9th grader یا 10th grader یا 11th grader ہونے کے باوجود اس سبجیکٹ کو نہیں گراسپ کر پاتا اور وہ normal ہے اس میں آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو support دیں اور support کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف tuition centers support ہوتے ہیں actually support کا مطلب یہ ہے کہ conversation بھی کرنا کہ what is it that bothers you so much what is it کہ جو تمہیں stop کرتا ہے اگر تم اپنے problem کو solve کرسکو تو تم کیا کرو اور اگر بچے کو اپنے parent کے ساتھ اس کا relationship اچھا ہے یا confidence ہے اسے اپنے parent کی support پہ تو وہ یہ نہیں جواب دے گا میں dumb ہوں اس وجہ سے ایسے ہے مجھے نہیں بتا کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہیں پتا نہیں ہے لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ یہ اور یہ ان تینوں چینزوں میں سے کون سی چیز تمہیں آسان لگتی ہے ایک problem لے کے اسے پوچھیں یہ problem یہ set of problem یہ set of problem کیا چیز بہتر لگتے ہیں کیا چیز آسان لگتے ہیں کچھ لوگوں کو innately reading پسند ہی نہیں ہے یا writing ان کا strong point ہی نہیں ہے then it is okay جو strong points ہیں جو strong subjects ہیں پھر ان کو ان پہ دہان دے بجائے اس کے کہ strong subjects کو strong subjects سمجھتے ہو کہ that is so given that is given لیکن جو weak ہے اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے weak کو بہتر کرنا ضروری ہے لیکن جب انسان خود کرنا چاہے تو جب بچا خود یہ انترس شو کرے خود یہ گرٹ شو کرے خود یہ resilience شو کرے very good fantastic but if you're just continuously pushing the child towards it and that's coming from a fixed mindset that's not a growth mindset strategy انشاءاللہ چیز آسان اور پین کی نہیں actually ہاں کچھ examples انہوں نے کہا get curious not furious اچھا انہوں نے اس میں کہا کہ ایک teacher ہے اور اس کی ناکھ student سے بن گے نہیں آتے اور وہ student جب کلاسٹروم میں آتے اور یہ چھوٹے بچوں کی باتیں اور یہ تینیجر کی بات ہو رہی ہے تو اس student کا ایک خاص ایک specific بات کرنے کا بیٹھنے کا class کو disrupt کرنے کا ایک خاص رویہ ہے اور teacher اس چیز کو dread کر رہی ہوتی ہے روز کہ اب یہ آئے گی classroom میں اب یہ اس طرح سے behave کرے گی اب یہ یہ کرے گی اب یہ یہ کرے گی teachers کو پتہ چلی جاتا ہے پورا سانوں نے بچوں کے ساتھ classroom میں گزارا ہوتا ہے تو ایک ان کے دماغ میں ان کا بھی anxiety خوف بن رہا ہوتا ہے اور بچے کا بھی بن رہا ہوتا ہے ہم بچے سے خوف کھا رہے ہوتا ہے بچہ جو ہے وہ ہم سے خوف کھا رہا ہوتا ہے اس چیز کو تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چند سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیں وہ teacher سے یہ بات کر رہی ہیں لیکن میں as parent ان سوالوں کو میں اپنے لیے رکھوں گی اور آپ لوگ کے آگے بھی رکھوں گی کہ جب آپ کو آپ کے بچے کا attitude bother کر رہا ہوں اور coaching میں میں یہ بات پوچھتی ہوں لیکن اور میں پوچھ بھی رہی ہوں اور جب میں پوچھتی ہوں تو وہ زیادہ aggressive ہو جاتی ہے لیکن بتا نہیں رہی ہے مطلب بتا کیوں نہیں رہی ہے بتا دینا and then you go to the child and you give them like 10 scenarios میں خود یہ کرتی ہوں I become very impatient and I give my child 10 scenarios یہ مسئلہ ہے نہیں یہ مسئلہ ہے نہیں نہیں بتا نہ آپ کو چھوڑ دیں آپ بات کو چھوڑ دیں آپ بات کو لیکن مجھ سے بات چھوڑتی نہیں ہے so وہ انہوں نے بڑا اچھا طریقہ بتائیں کہ آپ جب bother ہو رہے ہو تو آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو اور آپ کے بچے کا class جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے number one میری honest feelings کیا ہیں اس بچے کے بارے میں teachers جو ہیں وہ student لکھیں گی آپ جو ہیں وہ کہیں گے میری اپنے اس بچے کے بارے میں honest feelings کیا ہیں number two کیا میں جو feelings میری ہیں وہ مجھے بچے کی شکل دیکھتے ہی وہ پیدا ہونے شروع رہی آتی ہیں اور میری جنجلاہر جو ہے وہ ویسی build up ہونا شروع رہتی وہ بچہ سانس لے رہا ہے بس سانس لے رہا ہے لیکن مجھے غصہ چڑھا کہ بھئی سانس بھی ہے اب تم کیوں لے رہے ہو یا اونجا سانس کیوں لے رہے ہو یا سلو سانس کیوں لے رہے ہو number three یہ کہ کیا میں اپنے facial expressions اور میں نے کتنی دفعہ یہ بات کیا اور کتنے lectures میں کیے کہ آپ کی eyes اگر آپ کی soft نہیں ہیں تو آپ آرام سے بھی بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ مو بنا کے ان کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں یہ بات سچ ہے بچے ڈر جاتے ہیں چاہے وہ ہم سے قد میں ویٹ میں زیادہ ہو گئے وہ پھر بھی parents سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے number three نہیں number three تو یہ ہو گئے number four یہ ہے کہ کون سی situation trigger کرتی ہے آپ کے غصے کو آپ کے غصے کو ہماری بات ہو رہی ہے نا ہمارے غصے کو number five یہ ہے کہ کیا میں اس بچے سے ضرورت سے زیادہ expect کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو کسی اور سے compare کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اب تو اس کو سمجھ ہونی چاہیے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے like you have to understand کہ بھائی میں کیوں یہ اسے expect کر رہا ہوں right کیا میں اس سے اس لیے irritated ہوں یا frustrated ہوں یا اس بچے کے یا مطلب کہ ہماری ویسے ہی نہیں بن کر آرہے کبھی کبھی ہوتا نا کسی وجہ کے بغیر ہی آپ کو کوئی ناپسند ہوتا اگر آپ سے پوچھنے کہ آپ کو یہ ناپسند کیوں ہے تو آپ کہتے پتہ نہیں بس اس کی شکل ہی ایسی ہے مجھے اس کی شکل ہی نہیں پسند آپ اپنے بچے کے لیے تو ایسا نہیں کہو گے لیکن پھر اگلا سوال یہ ہے آپ نے آپ سے پوچھنے کہ کیا میں صرف negative behaviors کہیں بارے میں سوچ رہا ہوں اور جبکہ اس کا negative behavior اس کو میں معاف نہیں کرتا یا کرتی لیکن باقی کسی اور بچے کے negative behavior کو معاف کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے اچھا میں ایسا کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں جس سے نہ کہ میری frustration ختم ہو مطلب مجھے اس بچے پہ hyper focus کرنے کے بجائے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری frustration ختم ہو اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ میں نے سارے possible reasons جو ہیں وہ سمجھے ہیں سوچے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کر سکتا ہے یا یہ اس وجہ سے کر سکتی ہے یا اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اور پھر یہ student enjoy کیا کرتے ہیں یہ بچہ enjoy کیا کرتا ہے اس کو کس چیز میں مزا آتا ہے مجھے پتا جتنے ہم parents teenagers کے جو اپنے بچوں کی ویڈیو گیمنگ سے اور فون پر رہنے سے اور رات کو فون پر سکرولنگ کرنے سے اور مویز دیکھنے سے اور میوزک سننے سے تنگ اور پریشان ہے نا ہم سب نے بتے کیا کیا ہم سب نے کیا نا ہے کہ وہ تو یہی enjoy کرتا ہے اور تو اس کو کچھ اچھا ہی لیکن آپ نے اس negative mindset اس پھر mindset سے نکل کے دیکھنا اس کے علاوہ بچے کو کیا پسند ہے usually ہم بچوں سے پوچھتے بھی نہیں ان کو option بھی نہیں دیتے ہم صرف سمجھ لیتے ہیں بس ان کا تو دھیان ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے تو ان کو یہی پسند ہے بعض اوقات ہمیں اپنے بچے کے interest میں interest لینے کے بات پتا چلتا ہے کہ ہمارے بچے کو اور کیا کیا چیزیں باتیں interesting لگتی ہیں تو یہ وہ سوال تھے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے اور اس بچے کے درمیان کے جو کونفلکٹ ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ سکیں اور پھر اس کو سال کر سکیں انہوں نے ایک بڑی اچھی ایکزامپل دی انہوں نے کہا situation ہے اور سٹوڈنٹس کیا ڈیفرنٹلی کر سکتے ہیں اور ٹیچر کیا ڈیفرنٹلی کر سکتے ہیں یعنی پیرنٹس کیا دیفرنٹلی کر سکتے ہیں ہم اسے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہم اسے از ایفرنٹ کا وہ لیں گے تو فر ایکزامپل ایک ٹیچر ہے انہوں نے کہا کہ وہ accept کرتی ہیں ہمورک اگر صرف بلو اور ریڈنک میں ہو تو بچی نے کیا گیا اس نے پرپل انک میں ہمورک کر دیا اب ٹیچر نے کیا گیا اس کو زیرو نمبر دے دیا ہمورک اس نے کیا تھا ہمورک اس نے کیا تھا question بھی صحیح solve کیا تھا پر انک غلط یوز کی تھی اب اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا rules are rules I understand but rules are such جو کہ ہم اپنی convenience کے لیے ان کو bend کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں وہ بچے سے پوچھ سکتے ہیں یہ پرپل میں کیوں کیا ہے میں تمہیں اس کے اتنے پوائنٹس میں تمہارے کاٹ لیتی ہوں باقی تمہیں بچے کو زیرو دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اور جہاں پہ بھی آپ ہیں میرے خال سے schools میں اب یہی ہوتا ہے کہ homework assignment کے کچھ percentage marks ان کے final paper میں ایڈ ہوتے ہیں of course board papers میں لیکن school کے سارے papers میں ایڈ ہوتے ہیں ان کی پوری ان کا GPA وغیرہ جو ہے especially colleges میں GPA وغیرہ جو ہے وہ homework assignments پہ ڈیپیننٹ ہوتا ہے تو وہ اس پارے میں flexible ہو سکتی ہیں کہ بھائی میں اتنے پوئنٹ سمارے کاٹوں گی لیکن پیز آئندہ نہ کرنا اور بجا کیا ہوئی اور سب سے زیادہ بسی آئیے وہ مجھے پورے گھر میں بلیک اور بلو نہیں مل رہا تھا اور رات کے بارہ بچ چکے تھے اور کوئی جا کے لے کر نہیں آسکتا تھا تو پھر مجھے پین ملی میں نے اس سے homework کر لیا کیا یہ reason valid ہے ہاں یہ reason valid ہے اس نے homework کرنے کیا اس نے یہ نہیں کیا کہ میں نہیں کروں گی ایک ایک بچہ ہے وہ اپنا پیٹی یونیفرم پہن کرانا بھول گئی پیٹی شوز تھی یونیفرم تا اور ٹیچر نے اس کو کہا کہ تم دس لاب گراؤن کے لوگ اور پیٹی میں انٹر نہیں ہو سکتی اور اس کو ایک جگہ پہ بٹھا کے اس لڑکے کو رکھا انٹر نہیں ہو سکتا اور اس کو جوائن نہیں کرنے دیا اب کیا یونیفرم کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ہاں ہونی چاہیے کیا وہ بچہ پہلے بھی یہ کرتا رہا ہے نہیں پہلے نہیں اس نے یہ کیا یہ اس سے پہلے یا دوسری دفعہ ہو یہ questions ہم نے دیکھنے ہیں اس پہرنس بھی کسی غلطی پہ ہم نے یہ پہلے پہلے دیکھنا ہے کہ ججمنٹل نہیں ہو جانا یا گھبران جانا کہ اگر ابھی جڑ سے فتم نہ کیا تو پھر جانا نہیں سوری آہ مستر جیمز کو کیپ پہ پیٹی یونیفورم آہ اور آہ سوڈنس پہلے 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 آہے ہیں یا اگر فرگیٹنگ بچے کا پرابلم ہو گیا تو پھر اس ٹورنٹ کو ایک دن پہلے سلپ دے سکتے ہیں یاد دلا سکتے ہیں اس سبات کر بچے ہیں پہلے بچے بچے سوڈنگ بچے بچے سوڈنگ بچے سوڈنگ بچے سوڈنگ بچے بچے سوڈنگ 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 مجھے دو منٹ دو ختم کر لوں یہ باؤنڈری ہے جو بنا رہے چھوٹے بچے سوڈنگ سوڈنگ بچے کی اگر اس کو انٹر اور آپ اس اگزامپل کو اپنے لحاظ سے جیسے بھی یا تینیجر لے سکتے ہیں تو بچوں کو شروع سوڈنگ چاہیے کبھی کبھی جو بات وہ نہیں کر سکتے وہ لکھ لیا کر ہمارے ہاں لکھنے کو بات کو لکھنے کو اتنا importance نہیں دی جاتی لیکن I can not لکھ سنا I have to do it because unless until you actually write it out رہتے ہیں تو ہمیں یہ skill خود بھی آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ کچھ بچوں کو anxiety ہوتی ہے anxious ہوتے ہیں میری بات سنیں گے نہیں سنیں گے ابھی سننے جلدی سے سننے میرے دماغ سے بات نکل جائے سننے میہ بیوی میں اکثر ہوتا ہے کہ شوہر بات کر رہا ہوتا ہے میم بھی بینی ہوئی ہے میری بیوی میری سنٹنس کمپلیٹ کرتی ہے دنیا ساری بیوی ہیں سنٹنس کمپلیٹ کرنا شروع کرتی ہیں بکس we're just so used to like we're like assuming 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 کہ اچھا یہ بات یہ بات یہ بات اور ہاں ڈگر بیوی کیونکہ جملے شوہر کمپلیٹ کرنا شروع کرنا تو ہمیری ریٹ ہو جاتی ہیں بائی اس ہے وہاں پہ بات کمی باک تو اس پوائنٹ آز پیرنس اور آز ٹیچرز ہم وہ چیزیں اپنے اندر خوبیاں ڈیولپ کریں اور کرتے رہیں جس کے بچے فکس مینڈسیٹ کے نہ بن جائے بلکہ گروت مینڈسیٹ کے بارے آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی یہ پوشن آپ کو آج کا اچھا لگا ہوگا اگلے ونزڈے کو ہم کچھ اور پوائنٹ اسی بک سے گروت مینڈسیٹ پلی بک اس سے ہی لیں گے تب تک کے لئے اجازت جزاک اللہ خیر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایرم بن صفیہ کے چانل پر ایڈوکیشنل ویڈیوز اور کونسپٹس کو سیکھتے رہنے کے لئے میرے چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ